موسیقی تو وہ شہناز گل تھی اور شہناز گل اس وقت بلکل بے سودھ ہے تو یہ دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں چالیس سال کی عمر میں سب کو چھوڑ کر چلے گئے صدھارت شکلا اور پہلی تصویر اس ایمبلنس کی ہے دوسری تصویر شہناز کی ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ اس گاڑی میں پہنچی تھی صدھارت شکلا کے انتم درشن کرنے کے لئے شیوانی بھی لگتار ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے شیوانی کچھ دیر میں تصویریں صاف طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں بگ بوس کے سٹار کا انتم سفر کی تصویریں درشن کو بھی دکھا رہے ہیں شہناز کی بھی پہلی تصویر اس خبر کے بعد سامنے آئی ہے بلکل بھی ہوش میں نہیں نظر آئی وہ جی بلکل جس طرح سے بات شہناز کی ہم کر رہے تھے تو شہناز کی تبیت بھی کافی زیادہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی سی بیچ میں سمشان بھونی کے اندر فیلحال جان کمار سانو جو وہ پہنچ چکے ہیں کمار سانو کے بیٹے اور ایسے ہی ایک ایک کر کے کئی سارے لوگ جنہوں نے صدھات کے ساتھ ٹی وی سیریلز میں کام کیا ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اپنے پریبار کے ساتھ انتم درشن لینے کے لیے وہی بات کرے گا انتم سنسکار کی تو اس کی پرکریہ جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے پہلے بھی کی شروع ہو چکی ہے لیکن ایک بار تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھا دے گی کس طریقے کی جو بھیڑ ہے یہاں پر وہ عمر پڑی ہے جو لوگوں کی بھیڑ ہے یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ جو مین گیٹ ہے وہ پوری طرح سے بلوک ہو چکا ہے کئی سارے جو فانس ہیں وہ موبائل لے کر ایک جھلگ بس پانے کا انتظار کر رہے ہیں آپ دیکھ پائیں گے جہاں تک آپ کے نظر پہنچے گی اس کریمیٹوریم گراؤنڈ کے باہر بس آپ کو ان کے فانس ہیں فانس نظر آئیں گے بتاتے کی لوگوں کی بھیڑ کے چلتے جو پورا ایک طرف کا رستہ ہے یہاں پر آنے کا وہ جو ہے وہ ٹرافک جیم سے بھرپور ہے حالانکہ پولیس کی سیکیورٹی یہاں پر کافی زیادہ بڑھا دی گئی تھی اسی چیز کو مدین نظر رکھتے ہوئے کیونکہ فانس کی جو بھیڑ ہے وہ وقت آتے آتے اور زیادہ بڑھ رہی ہے کئی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ ان کے گھر پر انتیم درشن کے لئے رکھیں گے لیکن جب وہاں پر پتا چلا کہ ایمبلنس کو سیدھے کریمیٹوریم گراؤنڈ لے کر آیا جائے گا اس کے بعد اور بھی زیادہ لوگوں کی جو بھیڑ تھی وہ اس طرف آ پڑی جس کے چلتے کافی زیادہ بھیڑ یہاں پر ہے انتیم جو دیا ہے دو بجے ندھارت سمائے پر اپنے شروع ہوئی حالانکہ کچھ وقت کی جو دیری تھی وہ کنٹینیو چلی لیکن ایک کے بعد ایک جو لوگ ہیں اسی طرح سے یہاں پر آ جا رہے ہیں جسی کہ انہیں ایک جھلک سدھارت شکلا اور ان کے پریوار کی اس وقت مل سکے ملکل یہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور رب لوگوں کی بھیڑ بتاتی ہے کہ سدھارت شکلا کتنے لوگ پریہ تھے لوگ کتنا مانگتے تھے انہیں اور شہناز گل کی ان تصویروں کو دیکھ کے کسی کا بھی من بھر آئے گا کیونکہ شہناز گل بہت زیادہ جڑی ہوئی تھی سدھارت شکلا کی ساتھ اور کافی ویڈیوز بھی ان کے ساتھ میں نکل کے آئے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سدھارت شکلا شہناز گل کی جو کیمسٹری تھی وہ کافی ملک ہاتی تھی اور بگ بوس تھرٹین میں ایک طرفہ ان دونوں کی کیمسٹری کو جو فینس تھے ان کے پسند کیا گیا اس طرح کا ٹوٹر پر بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ جڑے رہے ان لوگوں کے ساتھ شیوانی ابھی کتنا اور وقت یہاں پر لگنے والا ہے یہاں انتیم سنسکار کی پرکریہ بھی شروع ہوگی دو بجے کا جو وقت تھا اس کے چلتے ہیں یہاں پر شروع ضرور ہو چکی ہے انتیم سنسکار کی لیکن فیلحال ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کا اور جو وقت ہے وہ ساری پرکریہوں کو پورا ہونے میں لگے گا لیکن بہت پورن بات یہاں پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت کون موجود ہے جہاں پر انڈسٹری کے کچھ خاص دوستو آ رہے ہیں وہ مل رہے ہیں اور پھر ان کے پریویار نے گزارش کی ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ یہاں پر نہ رکے کیونکہ کوویڈ پروٹوکولز کا بھی فالو کرنا کافی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اسی بیچ میں آپ کو میں بتا دوں کہ جو لوگ ہیں یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ سدھات شکلا کے جو قریبی رشتدار ہیں ان کے کزنز ہیں یہ جو ہیں اندر پہنچ رہے ہیں کرمیٹوریم گراؤنڈ پر سدھات کی فیملی سے ملنے کے لئے ان کے آخری انتمندرشن کے لئے انڈسٹری سے جھوڑے ہوئے کچھ قریبی دوست ہیں جو ایسے ایک ایک کر کر یہاں پہنچ رہے ہیں حالانکہ پریوار نے لگاتار سب سے یہی گزارش کی ہے کہ وہ ان سے آخری درشن کریں ملیں اور یہاں سے ترنت روانہ ہو جائیں زیادہ وقت کے لئے نہ رکیں کیونکہ کوویڈ پروٹرکولز کا بھی فالو کرنا کافی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس ویچ میں پولیس کی سیکارٹی کافی زیادہ فلحال کمیٹوریوم گراؤنڈ کے باہر بڑھا دی گئی ہے ایک ایک کر کے جو لوگ آ رہے ہیں اور درشن کر کے جا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ صدھات کا کلوز پریوار کچھ خاص رشتدار کے ساتھ شہناز گل اور ان کے بھائی جو ہیں وہ اندر موجود ہیں لگاتار جو کی انتیم کریاتک شیوانی لے کیا فینس پر جو صدھات کے پریوار ہیں ان کی اس اپیل کا اثر ہو رہا ہے